بھائی کسی کو تھکا نہیں دینا دیکھو یہ درمیان میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں خیال لکھنا ایک دوسرے کا بہت خیال لکھنا بچوں کو کبھی کبھی بہت عجیب انداز میں دبا دیا جاتا ہے اس لئے رضاکار حضرات جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے والینٹر حضرات آپ کی ذمہ داری ہے آپ سکون کا ماہول رکھو گے ایک طرف سے آئیں گے دوسری طرف سے چلے جائیں گے اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ کریں گے لئے سلام کریں گے انشاء اللہ جلی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام علی سید المرسلین والا آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتینا في الدنيا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذابنہ ربنا افرغ علينا صبرہ وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتك من القوم الكافرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم اننا ندعوك اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحیم وندعوك باسمائک الحسن كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ يُحِي وَيُمِيدْ بِيَدِي الْخَيْرِ وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْهِ الْقَدِيرِ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت گنے گار ہے اللہ کہنا بہت آسان ہے سننا بہت آسان ہے اللہ عمل کرنے والا بنا دے اللہ عمل کرنے والا بنا دے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے قرآن پاک سے محبت دے دے قرآن پاک کی حلاوت دے دے قرآن پاک کی تلاوت دے دے اللہ قرآن پاک سے محبت آتا فرما دے کہ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے آنے کو قبول فرما لے سننے کو قبول فرما لے کہ اللہ تو دعا قبول کرتا ہے نا اللہ تیرا وعدہ ہے نا تو دعا قبول کرتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے ہم بیمار بھی ہیں کہ اللہ یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے حدیث ہیں بہت پیارے ہیں اللہ اللہ ان کے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اللہ اگر تجھے میرے نالائے کے ہاتھ پسند نہیں اللہ ان مبارک ہاتھوں کو دیکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ زمانہ گزر گیا اب تو اپنی معرفت عطا فرما دے کیفیت احسان عطا فرما دے اللہ تجھ سے والی ہاں نہ محبت کرنے والا بنا دے ہم میں سے کچھ لوگ بہت پریشان بہت پریشان اپنی پریشان کیسی کو بتا بھی نہیں سکتے ایسے پریشان نہ بتا سکتے نہ سہ سکتے اللہ تیرے حوالے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے ساری سیئیات کو حسنات میں مبدل فرما دے اللہ یہاں ہم میں سے بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان محنت بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں جانتے بھی ہیں لیکن شرم آ جاتے ہیں جب روزی نہیں آتی ہے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی آتا فرما دے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی آتا فرما دے اللہ میں بہت سے میں سب اللہ گناہوں کی بہت عادت ہے اللہ گناہ چھڑا دے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا کہ اللہ اللہ ہمیں جتنے بیمار ہیں سب کو شفاعت آتا فرما دے ہمیں جو قرزے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قردے آتا فرما دے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد آتا فرما دے اللہ ہم میں سے بہت سے ہے اللہ ہمارا بیٹا دین محمد ان کی بیٹی بھی بیمار ہیں اللہ آج بھی بہت سے فون آئے کوئی بیمار ہے اللہ سب بیماروں کو تو شفا دے دینا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے سے بڑھ کے کون شفا دینے والا اللہ ہمارے بچوں کو شفا اتا فرما جن کے ماں باپ زندہ ہے عمر میں برکت دے ماں باپ بہت پیارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے اللہ جن کے امہ اببہ نہیں میرے امہ اببہ بینی جتنے بیٹھے جن کی ماں نہیں اببہ نہیں اللہ بہت یاد آتی کتنی بھی عمر ہو جائے مگر روز ماں کی یاد آتی ہے روز ماں کی یاد آتی ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھڑ دے اللہ سب کے امہ اببہ مرہومین کی قبر کو نور سے بھڑ دے اللہ اتور سے معتر کر دے اللہ قبر میں جنت کا باغ بنا دے اللہ قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ سب کو نمازی بنا دے اللہ اور اللہ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے کتنا بھی بولے چلہ ہے ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے اللہ وہ کیسی گری ہوگی اللہ وہ کیسی گری ہوگی جب ہمارا غسل کا پانی گرم ہوتا اللہ لوگ ہمیں نہلا ہے اس سے پہلے رحمت کا پانی دے دینا اللہ وہ کیسی گری ہوگی جب ہمارا کفن کا کپڑا لائے جائے تھا ہم کو پہنائے جائے تھا سارے کپڑے اتار دیئے جائے تھا اللہ وہ کفن کا کپڑا پہنائے اس سے پہلے رحمت کی چادر اوڑا دینا اللہ وہ گری بہت عجیب ہوگی جب گھر سے جنازہ اٹھے بیوی بھی روتی ہوگی بچے روتے ہوگی بھائی روتے ہوگی لیکن اللہ کبرستان میں کبر میں منو مٹی کے لیچے دبایا جائے گا اللہ ہمیں کبر میں اتار دیا جائے گا مٹی رگ دی جائے گی کبر کو بند کر دیا جائے گا اللہ کبرستان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا سب چلے جائے گا کبر میں کوئی نہیں آیا کوئی نہیں اللہ کبر میں کوئی نہیں آیا کبر کی پہلی رات کیسی ہوگی کبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ کوئی نہیں ہوگا ہم کو اپنے گھر میں رات کے اندھیرے میں کبھی گبرات ہو جاتی ہے اللہ کبر میں کوئی نہیں ہوگا اللہ میں نہیں کہتا مجھے کہنے کا کوئی آنکھ بھی نہیں اللہ پیارے نبی نے فرمایا جب گنے گار قبر میں جاتا ہے بے نمازی قبر میں جاتا ہے جہنم کا نوحہ لائے جاتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے اس کے جبرے کو پھوڑ دیا جاتا ہے اللہ غدیوں کو توڑ دیا جاتا ہے اللہ پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے قبر میں ساپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں قبر میں آگ لگائی جاتی ہے اللہ بچا لے اللہ اللہ تیرے قہر سے بچا لے تیرے خزب سے بچا لے قبر کے آج آپ سے بچا لیں اللہ رغم فرما دے اللہ امت بہت پریشان ہے امیل امت بہت پریشان ہے ہمیں معلوم ہے ہم بہت گندے اللہ بہت گندے اللہ لیکن تیرے ہی بندے ہیں اللہ جائے تو کہاں جائے تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرہ نہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلایاں مانگی آتا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے ان اللہ وملائکتہ منتظیمی نے جلسا کی بھی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ سیدنا مولانا محمد سبحانہ ربکہ رب العزت یا عمی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین بدای آمین بدا abز vند آمین آمین بدا رب آمین گم آمین بدا آمین آمین آمین